نہیں کیا مجال مفتوح ہے جنازہ پڑھایا صرف جنازہ ہی نہ پڑھایا اپنی قمیز اتار کر دی وہ قمیز جس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ تمنا کیا کرتے تھے نبی کو ضرورت محسوس ہوئی آپ کے بدن پر قمیز نہ تھی ایک عورت قمیز لے کر آئی اللہ کے نبی کو حدیعہ دیا نبی نے قبول کر کے زیبہ تن کیا صحابی کی نگاہ اٹھی اللہ کے نبی یہ قمیز مجھ کو عطا کیجئے اللہ کے نبی نے وہی قمیز اتاری اور اپنے صحابی کو دے دی گھر گئے صحابی صحابہ اس صحابی سے کہنے لگے تو جانتا تھا نبی ضرورت مند تھا اس وقت قمیز کا عورت نے حدیعہ دیا نبی نے قبول کیا اور تو نے نبی کی پہنے ہوئی قمیز اتروا لی شرم نہ آئی کہا ساتھیو تمہارا کیا خیال ہے میں نے یہ قمیز پہننے کے لیے لی ہے نا نا میں نے یہ قمیز اس لیے لی ہے کہ جب میں مر جاؤں میرے گھر والے مجھے اس قمیز میں دفنائیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے قمیز کی برکت کی وجہ سے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھ کو جنت میں داخل کرتے قمیز کی تمنہ صحابی کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی نے قمیز اپنی اتاری عبداللہ بن عبی کو پہنائی صرف قمیز نہ پہنائی اس کے موں میں اپنا لعاب دہن داخل کیا صرف لعاب دہن داخل نہ کیا اس کے لیے وہ دعائیں مانگی جن دعاوں کو سن کر ایک صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا صحابی کے لیے دعا کی میرے دل میں تمنا اٹھی کاش آج کا جنازہ میرا ہوتا اور پڑھانے والے محمد الرسول اللہ ہوتے اللہمانت اہل الوفاہ والحق فاقہی من فتنة القبر وعظاہ کیا فیصلہ ہوا آسمان سے وحی اتری ما کانا للنبی واللزین آمنوا ان يستغفروا للمشرکی آسمان سے وحی اتری وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ عَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ اے نبی آج تو تُو نے اس کا جنازہ پڑھایا آج کے بعد ان لوگوں کا جنازہ پڑھانا دور کی بات ہے ان کی قبر پر جا کر بھی کھڑے نہ ہونا اَمِنْ حُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ فَسْتَقِمْ كَمَا عُمِرْتَ اے نبی جنگِ تبوک میں شرکت نہ کرنے والوں کو تُو نے اجازت دے دی اَفَاللَّهُ عَنْكَ اللہ نے تجھے اس غلطی پر معاف تو کر دیا لیکن یہ بطلاء لِمَا عَزِمْ تَلَهُمْ تُو نے ان کو اجازت کیوں دی اِنِ الْحُکْمَ اِلَّا لِلَّهِ حُکم صرف اللہ کا نبی کا حکم ہم مانتے ہیں کیوں اس لیے کہ اللہ کہتا ہے مَنْ يُتِرْ رَسُولَ فَقَدْ عَتَا اللَّهِ جو نبی کی بات مانے وہ اصل میں اللہ کی بات مانتا مَنْ عَتَاءَ مُحَمَّدًا فَقَدْ عَتَاءَ اللَّهِ اب اللہ کی اللہ کی ذات میں شریک کرنا شرک عزیر کو اللہ کا بیٹا بنانا شرک عیسیٰ کو اللہ کی اللہ کی اولاد بنانا شرک یہ ذات میں شرک ہے صفات میں شرک کیا ہے اللہ عالم الغیب ہم کہیں نبی بھی عالم الغیب نبی نہیں بزرگ بھی آلِ ملغیب بزرگ ہی نہیں بزرگ کی بلی بھی آلِ ملغیب کہا بزرگ کی خانکا پر جتنے مہمان آتے تھے بلی اتنی مرتبہ میاؤں کرتی تھی چار مرتبہ میاؤں کرے مطلب ہے چار مہمان آگئے ان کا کھانا تیار کرو ایک مرتبہ مہمان پانچ آگئے اور بلی نے چار مرتبہ میاؤں کی کہا پیر صاحب آج تو آپ کی بلی غلطی کھا گئی کہا نہیں میری بلی غلطی کھائے کہا پانچ مہمان اور چار مرتبہ میاؤں کہا ان میں چار مہمان ہیں پانچوہ وہابی ہے یہ صفات میں شرک کہ اللہ بھی دیکھے اور پیر بھی دیکھے ویسے دیکھے جیسے اللہ دیکھ رہا ہے انڈیا میں بیٹھا ہوا پیر دمان میں بیٹھے ہوئے مریدوں کو دیکھ رہا ہے ان کی حرکات کو نوٹ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ پیر کبھی بھی اپنے مرید سے الہدہ نہیں ہوتا ہر وقت ساتھ ہوتا یہ صفات میں شرک اور احکام میں شرک کیا ہے اللہ کا حکم اور اس کے نبی کا حکم اس کے مقابلے میں باپ کا حکم پیر کا حکم مولوی اور امام کا حکم اس لیے اللہ نے اللہ کے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیمات دیں جب رب کی نافرمانی ہو پھر مخلوق کی بات نہیں اگر والدین تجھ کو اس بات میں مجبور کریں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرے فلا تتعہما پھر والدین کی اطاعت نہیں کرنی یہ ہے احکام میں شرک تو تقلید ایک معنی میں احکام میں شرک تک جا پہنچتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لانت سے محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور قرآن کی اس خوشخبری کے مستاق بن جائیں مان نبیین والصدیقین والشہدائے والصالحین کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہداء کے ساتھ صالحین کے ساتھ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا اور جو کچھ آپ نے سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے اس مہینے میں ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے ہماری گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد کرے جیسے بہت سے لوگوں کی گردنوں کو رمضان کی ان راتوں میں اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين شکریہ موسیقی